اور جب لیڈر آف دا ہاؤس کی بات ہوتی ہے مجھے اتفاق ہو چکا ہے لیڈر آف دا ہاؤس رہنے کا اور لیڈر آف دا اپوزیشن جب آپس میں بیٹھتے ہیں وہ کچھ باتیں تیہ کرتے ہیں ان کی کچھ سینکٹیٹی ہوتی ہے ان کی کوئی وزن ہوتا ہے بیکوز وہ ذاتی کیپیسٹی میں نہیں بات کر رہے ہوتے وہ اس آفیس کو جو کہ وہ اس وقت ہول کر رہے ہیں اس پر یہ مطابق بات کرتے ہیں ایک میٹنگ ہوئی بڑی جلد بازی میں جس میں کہ آبیسلی ہمارے پارلیمنٹری لیڈر کو بھی نہیں بلائے گیا تھا اور نون کے پارلیمنٹری لیڈر بھی نہیں تھے لیکن کچھ اور آپ کی پیپلز پارٹی کی پارلیمنٹری لیڈر موجود تھی اور انوشیر احمان صاحبہ تھی جس میں ایک بنیادی خاکہ پیش کیا تھا میں نے اور وہ تھا کہ آپ کے سامنے ہم ڈیٹا لائے ہر چیز اور پہلا جو چیز جو میں نے لیڈر آف دہ ہاؤس سے کہی کہ دیکھیں جی ایک فارمولا تیہ کر لیتے ہیں وہ فارمولا تیہ ہو جائے تو کمیٹیز کا بننا پانچ منٹ کا کام ہے اس میں بلکہ ہمیں ملنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہم یہی بیسٹ آن ریکارڈ ان چیزوں کو ہم حل کر لیں گے لیکن ان نے کہا یہ آپ ایک نئی روایت کام کر رہے ہیں میں نے کہا نہیں جی روایت نئی کام نہیں کر رہے روایت کو لے کے چل رہے ہیں جو پچھلے دوہزار بارہ سے پندرہ پندرہ سے اٹھارہ اٹھارہ سے ایک کیس ایک کیس چوبیس میں جو روایت چلیے آ رہی ہے ہم اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں اور ہم چیری پیکنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ٹریشری بینچ میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اقتدار ہمیشہ کے لیے ہے اقتدار ہمیشہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ دو تین مہینے میں آپ یہاں بیٹھے بھی ہوں گے کہ نہیں بیٹھے ہوں گے آپ نے جس چیز کو قربان کر کے اور وہ ہے ڈیموکریٹک سپیرٹ اور آپ نے چونکہ اس وقت آپ سمجھتے ہیں آپ بڑے زور میں ہیں تو زوم میں ہیں اسی زوم میں آپ نے چیزوں کو دیکھا ہے آپ نے زوم کی اینکیں پہنی ہوئی ہیں ایسا نہ کریں اس سے کیا ہوگا کہ جس طرح ہم نے دیکھا پچھلے ہفتے جس طرح کے پریزائیڈنگ آفیسرز آئے جس طرح کی بات چیت ہوئی کمانین سے بے خبر لوگ بٹھائے گئے اور سب میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ پریزائیڈنگ آفیسر لیڈر آفیسر کو جو کہ وہ خواہشبند ہیں ان کو آپ بٹھا سکتے ہیں لیکن مجھے آپ کنسلر نہیں کریں لیکن مجھے آپ کنسلر نہیں کریں لیکن اس لیڈر آفیسر لیڈر آفیسر ریڈر آفیسر شوڈنگ بی سیڈنگ دیہا ایک تو یہ پریز نہیں کریں لیکن اس لیڈر آفیسر کی بہتے کیا آجidas جب اپنے لیڈر آفیسر تمہیں بہتے ہیں ساٹھ دن مکمل ہو رہے تھے دس جنوری کو دس جون کو سکسٹی ڈیز ایس پر لاز کمیٹیز ہاف تی بی کانسیوٹیڈ رات تک وہ کسی کو خبر بھی نہیں تھی انکلوڈنگ گروہ د اپوڈیشن کہ وہ کمیٹیز بنی ہیں نہیں بنی ہیں رات کو ساڑھے دس بجے جو ہے تو آپ نے میسیج بھیجا کہ جی کل فائننس کمیٹی کی اور پلاننگ کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے اب وہ تو تب ہوتا ہے سر میں آخری بات یہ کرنا چاہوں گا کہ جو طریقہ رہا ہے کمیٹیز کا شاید سینٹ میں ہوتا نہیں آپ کا تجربہ ادھر پورے پارلیمنٹ میں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان سب سے سیادہ ہے probably you are at the pinnacle of your career and we wish you good luck and we wish you best of luck and we want you to be remembered in good words like you have been in your past assignments however it is our duty to support you and to guide you in the areas where we think that there is some kind of aberration taking place we want کہ جو کمیٹیز ہوتی ہیں کبھی بھی الیکشن نہیں ہوا چیئرمن صاحب کبھی الیکشن نہیں ہوا میرا نوہ سال ہے سینٹ میں تو میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ کمیٹی میں جب آپ کا آپس میں اتفاق ہو جاتا ہے الیکشن is a formality and when all the members who go into that election committee room they know who they are going to elect the chairman یہ tradition ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اس وقت جی کوئی opposition کا candidate ہے کوئی اس کا candidate ہے اس کا candidate ہے آج ہم صبح گئے تو ایک ہی candidate تھا جو کہ آپ نے سلیم آنڈی والا کو دیا ہوا تھا اگر آپ کہتے ہیں ہم آپ کو نام بتا سکتے ہیں کہ کون سی کمیٹی کے چیئرمنشپ کس بندے کو دی گئی ہے پرومیس کیا گیا ہے اور وہ انہی کو ملے گی what is this ایک سکنڈ ایک سکنڈ ایک سکنڈ ایک سکنڈ ایک سکنڈ ریلیکس کریں ریلیکس کریں جی ریلیکس کریں غلطی سے گامنٹ میں آگئے ہیں غلطی میں گامنٹ سے آگئے ہیں تھوڑا دل بھی بڑا رکھیں اچھا سر یہ یہ ابھی منسٹر صاحب یہ ایک آپ ابھی آپ آپ کو یہ اگر میں دیکھیں سر میں ادھر چاہوں گا کہ لو منسٹر لو منسٹر جو کہ ایک کیمپین لیڈ کر رہے ہیں اس کا میں نہیں کروں گا میں اچھا ہمارا تعلق ہے لیکن آپ نے ابھی یہ کہا ہے ایک سکنڈ چیئرمن صاحب میں ایک سٹرانگ ایک سیپشن ریلس کے میں جھوٹ بول رہا ہوں یہ آپ نے بالکل غلط کہا ہے یہ آپ نے یہ غلط الزام لگایا ہے میرا خیال ہے آپ کو اس میں معافی مانگنی چاہیے اچھا سر میں دیکھیں یہ قانون کے لوگ ہیں لیکن لگتا نہیں ہے قانون نے ان کو چھوہ بھی ہے اچھا سر میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں آپ بیٹھے بیٹھے آپ تو نہ تو لیڈر ہوتا ہاؤس ہیں نہ آپ پارلیمنٹری لیڈر ہیں آپ کس کپیسٹی میں یہ باتیں کر رہے ہیں کس کپیسٹی میں بات کر رہے ہیں میں کیا ڈکٹیٹ کر رہا ہوں میں لیڈر ہوتا سر آپ دیکھیں this is where your role comes in سر آپ کے چیئرمن صاحب when leader of the opposition is standing problem یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے نا traditions کا اب آپ کو اس کے بعد time دیتا ہے جواب دیں بعد میں بات کر لیں نا سر یہی تو ہے کہ tradition ہی نہیں ہے میں نے کونسی گالی دے دی آپ کو میں تو یہ سمجھا رہا ہوں کہ جو ہوتا ہے پارلیمنٹ میں وہ یہی ہے کہ کمیٹیز کا candidate election election کا candidate chairman of the committee وہ final ہو جاتا ہے اور سب جاتے ہیں اور اس کو بڑے خوش بخش اسلوبی وہ elect ہو جاتا ہے لیکن سر یہ نہیں ہو رہا آج اس طرح سے finance کی اور اس کی کمیٹی کے اور ہم اس میں interested تھے بکوز ہمارا کام جس طرح کہ senator senator سر سر یہ جو چھوڑے ہیں اچھا سر they don't want to hear truth اچھا آپ اس کے بعد آپ جواب دیں گے جیرمین صاحب جب آپ وائنڈ اپ کریں گے نہیں میں وائنڈ اپ کرتا ہوں میں یہ وائنڈ کرتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سر دیکھیں اس ہاؤس کو ایک خاص سپریٹ کے ساتھ لے کے چلے اگر تو ایسا ہے تو پھر تو ہر کمیٹی میں مجورٹی تیشری کی ہے پھر تو ساری کمیٹی الیکشنز کرا دیں اور ساری کمیٹی اپوزشن ہار جائے گی یا تو پھر یہ طریقہ کر لیں تو پلیز اس میں جو ہے ٹریڈیشنز کو اور جو بھی اس ہاؤس کا ایک ایک سپریٹ ہے ایک ماحول ہے اس کو پلیز آپ روک سکتے ہیں آپ کو اس میں اپنا کردارہ نہ کرنا چاہیے شکریہ